گرمی کی لہر اور غیر میاری خوراک کا استعمال شہر میں گیسٹرو کے مریض بڑھ رہے ہیں چوبیس گھنٹوں کو دوران گیسٹرو کے تین ہزار سے زائد مریض لائے گئے گیسٹرو میں مبتلا ہونے والوں میں سات سو سے زائد بچے بھی شامل ہیں مریض ڈاہیہ کے علاوہ گردے کے ساتھ متاثر ہو کر ہسپتالوں میں آ رہے ہیں غیر میاری خوراک کا استعمال گیسٹرو لاحق ہونے کا باعث بن رہا ہے پروفیسر ڈاکٹر آدف ندیم کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے ماہرین اس حوالے سے مزید کیا کہتے ہیں کیا احتیاطی تدابیر ہیں زاہر چودری سینر ہیلتھ ریپورٹر ہمارے ساتھ ہیں ان کا روح کرتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں زاہر چودری بتائیے گا بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو لو لگنے کے واقعے کے واقعات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ گیسٹرو ڈائریا حیزہ کے جو امراض ہیں وہ بھی بدستور پھیل رہے ہیں اور پیشنٹس کی ایک بڑی تعداد حسبتالوں کا رکھ بھی کر رہی ہے گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھی شہر کے سرکاری وہ پرائیویٹ حسبتالوں میں تین ہزار سے زائد جو ہیں وہ پیشنٹس کو گیسٹرو ڈائریا کے ساتھ لائے گیا لو لگنے کے ساتھ جو ہے وہ لائے گیا اس میں خاص طور پر سات سو سے زائد جو ہیں وہ بچے بھی رپورٹ ہوئے جبکہ جو دیگر افراد ہیں ان میں عمر رسیدہ افراد کی تعداد بھی کافی نمائیہ ہیں یہ کیا صورتحال ہے شہری جو ہے وہ حالیہ جو ہیٹ ویو ہے اس سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں پروفیسر ڈاکٹر آریف ندیم ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت جو ایک ویو چل رہی ہے ٹیپریچر رائیس کر گیا ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اس طالوں میں لو لگنے کی وجہ سے یہ ڈائریا اور یہ اس سے جو گیسٹرو کے سیمٹمز کے ساتھ تو کیا صورتحال اس وقت کیا ہے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے انٹروم بتایا ہے کہ آج بھی جو ہے ہزاروں کی تداد میں مرید داخل ہو رہے ہیں صرف لاہور کی بات نہیں ہے پورے پنجاب میں یہ پھیلا ہوا ہے یہ ہے کیا بیسیکلی گرمی لگی ہے ہم صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ہم اسلامی جو ہمارے یسول اللہ تعالی نے طریقے بتایا ہے نمی پاک صلی اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ ہم صفائی نصف ایمان ہے ہم ہاتھ صاف کرنا یا کھانے سے پہلے دھیان رکھنا یا پینے والے پانی کا خیال رکھنا کھانے سے خیال رکھنا ہم جو کچھ کھا رہے ہیں ہمیں فوڈ بارن یا وارٹر بارن بیماری ہو رہی ہے بیسیکلی یہ کول رہا ہے جس میں دست ہوتے ہیں پانی کمی ہو جاتی ہے ہمارے پاس اس دفعہ ایسے مریض آ رہے ہیں جو اتنی ڈی ہیڈریشن کرا کے آتے ہیں کہ گردے متاثر ہیں میجورٹی ایسے آ رہے ہیں جو گردوں کی بیماری کے ساتھ شمبلن ڈیریہ کے ساتھ پانی کمی کے وجہ سے لیکن یہ قابل علاج ہے قابل علاج ہے مریض اگر ٹائم پہ آ جائے تو اس کا علاج بہت آسان ہے کہ ہم اگر وارٹر انٹیک بڑھا دیں ہم ان کو فلویڈ ریپلیسمنٹ کر دیں ٹائم کے مطابق تو گردے بھی بچ جاتے ہیں مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تین دن کے اندر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں پھیل کیوں رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی لوکالٹی میں گندہ پانی ساف پانی سے مکس ہو گیا کہیں وہ جو کنٹیمنیشن ہوتی ہے چوکنگ ہوئی ہے سپلائی لائن کی وہاں دوسرا جو کھانا پکانے وارے لوگ ہیں وہ اپنے صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ان کے حادثہ کسی سپریڈ ہو رہا ہے سر ٹیمپریچر کا اس میں کتنا کمال دخل ہے دیکھیں جتنی گرمی ہوتی ہے آپ کو ڈی ہیڈریشن ہوتی ہے اپنا دھیان رکھتے ہیں کھانے پتے ہیں پسینہ ہے ہاتھ گندے ہیں فوراں پانی پیتے ہیں پانی جہاں سے پی رہے ہیں جلدی پیتے ہیں تو وہ جگہ پانی کے گلاس یا جو سپلائی ہے وہ صاف اگر نہیں ہے تو یہ سپریڈ کر رہا ہے سر ٹیگ ہوم میسنج کیا ہے کہ کس طرح شہری جو ہے ساہر چال جی بہت شکریہ